بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن تو یہاں ہے لنس فعن جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا ہے لنس فعن یہ لام تاقید ہے اور آخر میں نون تاقید ہے اے اغمبر اکرم علیہ السلام جس اہد میں تشریف لائے وہ اہد المعذب کا اہد تھا لیٹریچر کا اہد تھا شاعری کا اہد تھا خطابت کا اہد تھا اس لیے اس اہد کے کمال کو توڑنے کے لیے پروردگارِ عالم نے ایک ایسا موجزہ آتا کیا کہ ساری زبانیں گنگ ہو جائیں اور فقط یہ کتاب بولتی رہے فقط یہ کتاب بولتی رہے یہی سبب ہے کہ چیلنج کیا پوری انسانیت کو اور سارے جنوں کو کہہ دو کہ ساری انسانیت سارے جننات اگر مل کر بھی اس کتاب کا جواب لانا چاہیں تو اگر ایک دوسرے کی مدب ہی کیوں نہ کریں وہ اس کا جواب لانے سے آجز ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے پوری انسانیت کو چیلنج ہے نا سارے جنوں کو چیلنج ہے ساری زیشور مخلوق کو جو اس کعنات میں بستی ہے اس کو چیلنج ہے کہ لاہو اس کتاب کا جواب لکھ کرنا ہو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس قوم کو پہلی مرتبہ مخاطب کیا گیا اس آیت میں وہ قوم عرب ہے عرب کے معنی بولنے والا یہ وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو عرب پہتی تھی عرب کے معنی بولنے والا اور ساری انسانیت کو عجم کہتی تھی عجم کے معنی گونگا کتنی قوت ہے ان کی زبان میں کتنی قوت ہے کتنا فورس ہے ان کی زبان میں کہ وہ اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں ساری دنیا کو عجم سمجھتے ہیں ہمیت والے لوگ غیرت والے لوگ آن پر مر بٹنے والے لوگ اور ان کے سامنے مکہ کا ایک یتیم نوجوان چیلنج کر رہا ہے کہ لاہو اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے اس کتاب کا تو لے کے آؤ ہے نا کیا ہونا چاہیے تھا ساری دنیا کے ذہن و فکر و دل و دماغ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے ایک یتیم نوجوان جس کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے کوئی علمی پس منظر نہیں ہے جس کا کوئی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور وہ مکہ کی چاہدیواری میں کھڑے ہو کر یا خانے کعبہ کی چاہدیواری میں کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب میں یہ اس کا جواب لکھ لاؤ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عرب جن میں بہترین خطیب موجود تھے جن میں بہترین شاعر موجود تھے جن میں بہترین لغوی لغت کا جاننے والے موجود تھے جن میں بہترین اوریٹر خطبہ موجود تھے لکھنے والے موجود تھے عرب قوم انہیں جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد یہ کہتی کہ اس یتیم مکہ نے ہمیں چیلنج کیا ہے تم اس کا جواب لکھو ہونا یہ چاہیے تھا خدا کی قسم یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان عربوں نے غیرت والے عرب حمیت والے عرب اپنی آن پر مر مٹنے والے عرب ان عربوں نے لڑنا گوارا کیا مر جانا گوارا کیا اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کا آسیر ہو جانا گوارا کیا لیکن ایک سطر اس کے جواب میں نہیں لکھی اس سے بڑا بھی مجرد ہو سکتا ہے قرآن کا بھئی حمیت ہے نا غیرت ہے ذرا ذرا سی بات پر ستر ستر سال کی جنگل لڑنے والے لوگ ہیں تو آئیں اس کتاب کی ایک ستر کا جواب لکھیں لیکن نہیں لکھا اچھا تو کیا عرب کی قوم خاموش بیٹ گئے نہیں عزیز آنے محترم عرب کی قوم خاموش نہیں بیٹھی بار بار چلیں جے چلنج پہ چلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کو جواب لکھ کے لاؤ تو اب عربوں نے ایک میٹنگ کی میں ایام عرب سے ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن کے موجزہ ہونے کے ثبوتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں عربوں نے ایک میٹنگ کی ایک جلسہ بلائیا اور بلانے کے بعد کہا کے دیکھو یہ بنی حاشم کا جوان مرسلسل ہمارے خداوں کو برا کہہ رہا ہے ہمارے دین کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو جواب لکھ کے لاؤ ایام عرب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس واقع کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کے خدمت اس کتاب کو جواب لکھ کے لاؤ سارے شوراں ہیں عدبہ ہیں خطبہ بیٹھے میں ہیں بڑے بڑے عرب دانشور بیٹھے ہیں ان کے سامنے سرداران قریش نے اور سرداران مکہ نے یہ مسرہ پیش کیا کہ خدا کے لئے اس کا جواب لکھو اس کا جواب لکھو ورنہ یہ شخص ہمارے دینوں مذہب کو تباہ و برباد کر دے گا انہوں نے کہا کہ اچھا جتنا بھی کلام اس کا موجود ہے وہ ہمیں دے دو ہم جواب لکھیں گے اور آئندہ سال موسم حج میں آکر تمہارے سامنے اس کا جواب پیش کریں گے ایام عرب کے واقعات لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک سال متواتر قوم عرب انتظار کرتی رہی اور موسم حج آیا شورا جمع ہوئے عدبہ جمع ہوئے خطبہ جمع ہوئے پوچھا جواب لائے کہا کہ جواب تو نہ لکھ سکے اس لیے کہ ہمارے بس میں اس کا جواب بھی نہیں تھا ہمارے بس میں اس کا جواب لکھا نہیں تھا جواب تو نہیں لکھ سکے کہا کچھ کرو ورنہ یہ تمہارے اور ہمارے دین آبا کو تباہ و برباد کر دے گا باپ دادا کے جو دین چلا رہا ہے نا اسے وہ تباہ و برباد کر دے گا کچھ کرو تاکہ اچھا جواب تو نہیں لکھ سکے لیکن برحال کتاب تو ہے ہمارے پاس جتنی کچھ بھی ہے ہم اس میں کنٹاڈکشنز تلاش کریں گے تضادات تلاش کریں گے اور ان تضادات کو تمہارے پاس تمہیں لاکے دے دیں گے تاکہ تم اس کے سامنے پیش کرو گی یہ تو کنٹاڈکشنز سے بھری ہوئی کتاب ہے کہا کہ اچھا یہی کرو ایک سال پھر گزرا یا دوسرے سال موسمِ حج میں خانِ کعبہ کی چہار دیواری میں وہ عدیب وہ شاعر وہ خطیب سب جمع ہوئے دوسرا دارانِ قریش آئے کہا جواب لائے کہا کہ جواب کے لئے تو ہم معذرت کر چکے تھے کہا اچھا کمنٹس لائے تنخید تضادات کہا کہ جھنجلا کے کہا کہ جب کتاب میں تضاد ملے ہی نہ تو کہاں تلے کیا ہے تضاد نہ ملے تو ہم کہاں تلے کیا ہے کہا خدا کے لئے کچھ کرو ورنہ اب اگر تم نے اس کے خلاف اس کتاب کے خلاف کوئی بند نہ بانا کوئی باڑھ تیار نہ کی تو ہم تمہاری گردنوں کو کلم کرنے گے کہا کہ اچھا اب ہم کچھ سوچتے ہیں اس کتاب کو انتعلی بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم کچھ سوچتے ہیں ایک سال کی محلت آنگی اب یہ تیسرا سال ہے پورا سال گزرا اور اب سردار انتظار کرتے رہے پھر موسمِ حج آیا پھر اوقاز کا ملہ لگا پھر خانہ کعبہ کے قریب شائر عدیب خطابہ اور دانشور جمع ہوئے سردار آئے کہا کہ تم نے کوئی بندوبست کیا کہا کہاں اب کی بندوبست کیا ہے یہ وہ منزل ہے جہاں کے لئے میں نے آپ کو ذیمت دی اب کی ہم نے کوئی بندوبست کیا کہا کیا کہا بندوبست یہ کیا ہے کہ جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو اس کتاب میں ہمیں چار لفظ ایسے ملے جو آؤٹ آف ڈیٹ ہیں مطروق ہیں اب استعمال نہیں ہوتے کہا بس وہ چاروں الفاظ دے دو اور ہم جا کر مسلمانوں کی اس رسول کے سامنے ان الفاظ کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اب تو یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں یہ تم کیا کتاب لے کیا آئے ہو جس میں مطروق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آپ متوجہ ہیں نا کہ الفاظ غلط نہیں ملے غلط الفاظ نہیں ملے فقط آؤٹ آف ڈیٹ مطروق الفاظ ملے اب مطروق الفاظ کا مطلب کیا ہے یعنی کبھی کسی زمانے میں کسی زمان میں کوئی لفظ رائج ہو اور اب وہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا ہو مثلا مشہور معروف مزر ہے نا ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میا مدیس بیدیس پھرے مارا تو یہ ٹک یہ لفظ اب اردو زمان میں استعمال نہیں ہوتا لیکن ایک معروف استاد نے شر کہا ہے تو غلط تو نہیں کہا اس نے اس کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اب استعمال نہیں ہوتا یعنی غلط نہیں ہے فقط آؤٹ آف ڈیٹ ہے تو چار لفظ سن کے لائے پوری کتاب سے اور وہ بھی غلط الفاظ نہیں تھے آؤٹ آف ڈیٹ تھے کہا کہ وہ الفاظ دے دو کہا سنو پہلا لفظ سنو پہلا لفظ سنو خوزوہ ہائی حوز زے واؤ علیف خوزوہ کے معنی ہے مذاق اڑانا استہزہ استہزہ کہا دودھرا لفظ کہا کبار کاف بے بے علیف رے کبار سورہ نو میں استعمال ہوا ہے تو اب مکر ہوا مکرن کبارا انہوں نے مکر کیا بہت بڑا مکر تو کبار کے معنی بہت بڑا کہا کہ آپ کبار کے لفظ استعمال نہیں ہوتا اب تو کبیر کے لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لفظ ہو دو دوسرا لفظ کبار کہا اور چار لفظ لائے تھے اور کہا انہا ہاظا لشائن اجاب شائے کے معنی چیز شائے کے اوپر لام استعمال ہوا ہے لشائن تو اب عربی زبان میں لام کا استعمال شائے پر نہیں ہوتا اس لئے لشائن آؤٹ آف ڈیٹ ہے شائے ان کو یہ لشائن بھی کیا ضرورت ہے کہا چوتھا لفظ کہا اجاب انہا ہاظا لشائن اجاب اجاب کے معنی عجیب تو اب عربی زبان میں لفظیں عجیب استعمال ہوتا ہے اجاب استعمال نہیں ہوتا تو چار لفظ ملے سنداران قریش کو خوش ہوئے کہ اب ہم جائیں گے مسلمانوں کے رسول کے پاس اور جا کر یہ کہیں گے کہ تمہاری کتاب میں چار لفظ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں مطروک الفاظ ہیں پہلا لفظ حضوہ ملاہ خلانہ دوسرا لفظ کبار بڑا تیسا لفظ لشائن شائے کے اوپر لام چوتھا لفظ اجاب اجاب کے معنی عجیب آئے سنداران قریش آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیغمبر اکرم بالوں کے خیمے میں خانہ کعبہ کی چہتیواری کے قریب تشریف فرمائے آئے اور ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع آیا ایک بھیڑ آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ نعوذ باللہ آج مسلمانوں کا رسول رسوہ ہونے والا ہے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے نام لے کر پیغمبر کا نام لے کر کہ ہم تمہاری کتاب پر اعتراض لے کے آئے ہیں بے اختیار پیغمبر نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد آواز دی کہ تم میں کوئی سینئر شخص ہے کوئی مسلم عمر رسیدہ شخص اسے لے کیا اسے جواب دوں گا نبی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا اعتراض ہے کیا نبی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا اعتراض ہے کیا یعنی اگر قرآن موجزہ ہے تو نبی بھی موجزہ ہے اگر قرآن موجزہ ہے تو وہ شخص جو منصف نبوت پر فائض ہے وہ بھی موجزہ ہے جاؤ کسی عمر رسیدہ شخص کو لے کے آؤ اسے جواب دوں گا تمہارا اعتراض کا زائد اپنے زمانے کا موسین دانشور جو لوگت کا ماہر تھا لاکھوں آشار عرب اسے یاد تھے عزیب تھا بہت بڑا نقاط تھا اسے لے کے آئے پیغمبر تشریف فرما ہے زائد داخل ہوا پیغمبر کے خیمے میں عرب کے کلشہ کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو انسان اٹھ کے تعظیم کرے وہ بولا شخص پچانوے سال کے عمر کا شخص خیمے میں داخل ہوا پیغمبر کو تحجید کے الفاظ کہے پیغمبر بیٹھے رہے کہ وہاں دے دیا بیٹھے رہے کھڑے نہیں ہوئے تعظیم کے لیے جب وہ بیٹھ گیا پیغمبر کھڑے ہو گئے جب وہ کھڑے ہوئے تو بولا شخص نے گھبر آگے کھڑا ہوا تعظیم کے لیے جیسے ہی وہ کھڑا ہوا پیغمبر فورا بیٹھ گئے جیسے ہی پیغمبر بیٹھے وہ بولا شخص گھبر آگے بیٹھ گیا جیسے ہی وہ بیٹھا پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے پیغمبر کا کھڑا ہونا تھا گھبر آگے وہ پھر کھڑا ہوا یہ تین چار مرتبہ جب پیغمبر اٹھے اور بیٹھے اسے بھی اٹھنا پڑا بیٹھنا پڑا بولا شخص نے چرچلا گیا چوتھی مرتبہ گھبر آگے کہنے لگا یا محمد حالانکہ میں بہت عمر میں بڑا ہوں اور تم سے تم جیسے شریف النفس اور شریف النسب انسان سے یہ چیز بہت تاجب کی بات ہے تو وہ چاروں لفظ اسی کی زبان سے ادا کروا دیئے وہ چاروں لفظ اسی کی زبان سے ادا کروا ہے جن چاروں الفاظ کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ مطروق ہیں تو بتلانا جائی تھا کہ اگر قرآن مجید موجزہ ہے تو پھر بارس یا قرآن بھی موجزہ ہے